دیپک نے کریئر کے شروع تیرا نام میرا نام فلم سے کی تھی جس میں ان کا کردار چھوٹا تھا لیکن اس فلم میں لیکن اس فلم کے بعد انہوں نے خود کو ایک ایسے سٹار کے روپے بنایا جو ہیرو ناکھ ہوتے ہوئے بھی ایک بڑا سٹار تھا دیپک کو انیس سو نبے میں آئی فلم عاشقی سے وہ پہچان ملی جس کی انہیں چاہت تھی اس فلم کے ذریعہ انہوں نے رات و رات مشہور ہونے والا خواب سچ ہوتے دیکھا تھا دیپک کے پاس فلموں کے آفر آئے لیکن سب ہی سپورٹنگ کردار ہی دیپک نے سارے کرداروں پر مہر لگائی اور سب ہی سپر ہٹ ثابت ہوئی دیپک میں آمیر کے ساتھ ہٹ فلم دل ہے کی مانتا نہیں اکشہ کمار کے ساتھ کھلاڑی جیسے فلموں میں کام کیا سپورٹنگ ایکٹر کے طول پر دیپک تجوری سپر ہٹ ہو گئے اور سب ہی کی پسند بن گئے آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیپک اس وقت اتنے مشہور تھے کہ فلم جو جیتا وہی سکندر میں انہوں نے سیخر ملہوترہ کردار کیلئے اکشہ کمار کی جگہ لی تھی دیپک کو آخر کار وہ موقع ملا جس کا انہیں انتظار تھا دیپک بطور ہیرو اپنی پہلے فلم پہلا نشا کے ساتھ تیار تھے اس فلم میں ان کے ساتھ پوجہ بھت اور روینا ٹنڈن بھی تھے لیکن اتنی بڑی اور جبردست کاسٹ ہونے کے بعد بھی یہ فلم بری طریقے سے پٹ گئی اور ہیرو بننے کا دیپک تیجوری کا سپنا پوری طریقے سے چکنا چھوڑ ہو گیا جس کے بعد انہوں نے کبھی ہاں کبھی نامیں سارو خان کے ساتھ کام کیا تھا اور آپ کو بتا دے تب سے ہی دیپک تیجوری بولی ووڈ انڈرسٹری سے پوری طریقے سے گمنام ہو چکے ہیں اور آپ بیس سالوں کے بعد دیپک تیجوری کو اکمل فر سے بولی ووڈ کے گلیاروں میں دیکھا گیا ہے بتا دے کہ ان کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جو اس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ میں بھی ترہ ترہ کی اچھی نائیا سامنے آ رہی ہیں بتا دے کہ دیپک تیجوری کی پہلے اور آپ کی فوٹو میں بہت زیادہ فرق ہے جو کہ آپ پوری طریقے سے دیکھ ہی سکتے ہیں دوستو اگر آپ بھی اس ایکٹر کے فین رہ چکے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور دیپک تیجوری کے ٹیلنٹ اور ان کے گمنامی کے پیچھے کا فرق اگر آپ ہمیں بتا سکے تو کومنٹ کے ذریعے بتانا بلکل بھی مت بھولیے گا دیپک تیجوری کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے بولی ووڈ سے جوڑی ایسی خبروں کو لگتا جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آپ کا قیمتی سمیں دینے کے لیے ہمیں دھنیواد